خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجبعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في صورة الحجر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد جعلنا فی السماء بروداً وزیناها للناظرین وحفظناها من كل شیطان الرجیم اللہ من استرق السمع فأتبعه شہاب مبین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل نقطتاً من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقاً ورسقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً ورسقنا اجتنابه اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا ورحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعله لنا اماماً ونوراً وہداً ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللیل وآنا النہار واجعله لنا حجتن یا رب العالمین آمین سورہ حجر کے پہلے رکو میں جس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں دو برتبہ قرآن حکیم کے لیے لفظ آیا ہے از ذکر اس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ خود اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی یہ ذکر یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ایک مرتبہ آیا ہے کہ جو آپ کے مخالفین تھے اور جو استہزا کر رہے تھے انہوں نے مذاق وڑاتے ہوئے کہا یا ایوہ اللذی نزل علیہ الذکر اِنَّا كَلَ مَجْنُونَ اے وہ شخص جس کا گمان ہے کہ اس پر از ذکر نازل ہوا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ تمہارا دماغی توادر ٹھیک نہیں رہا یا یہ کہ تم پر کسی آسیب کا سایہ آگیا ہے یہ مجنون کی وضاحت بھی سمجھ لیجئے مجنون جن سے بھی بنا ہے جن کہتے ہیں عربی زبان میں مخفی شہ کو اس لیے جنین کہلاتا ہے وہ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہے جو نظر نہیں آتا چھپا ہوا ہے معلوم تو ہے کہ بچہ ہے پیٹ میں ہے لیکن یہ کہ جنین ہے وہ ابھی وہ چھپا ہوا ہے اسی سے نفض جنت بنا ہے جنت جو ہے زمین کا وہ ٹکڑا ہے جس پر خوب درخت ہوں پودے ہوں گھاس ہو تو زمین چھپی ہوئی ہو زمین ڈھکی ہوئی ہے زمین جو ہے دمائی نہیں ہے جنت وہ ہے جنہ علیہ اللیل کا آیا تھا کہ دفعضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا جب رات نے اس پر تاریکی کا پردہ تاریک کر دیا تو گویا کہ ہر شہ چھپ گئی تو یہ جو جن کسی پر آ جانا جس کو ہم کہتے ہیں اس پر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا تو مجنون کے معنی یہ بھی تھے اور مجنون اس کو بھی کہتے تھے کہ جس کا دماغی توادن ٹھیک نہ رہا ہو اور یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ بات اصل میں حضور کے بارے میں بلکل ابتدائی دور میں کہی گئی تھی اور اس کے کہنے والوں میں وہ لوگ بھی تھے جو معاندانہ انداز میں نہیں بلکہ ہمدردانہ انداز میں کہہ رہے تھے یعنی بالکل شروع میں جب حضور نے دعویٰ کیا نبوت کا اور فرمایا کہ اس طرح میں تھا وہاں غارِ حرامے اور وہاں فرشتہ آیا ہے جبرائیل آیا ہے تو بہت سے لوگوں کو گمان ہوا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بدروح کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے تو اس حوالے سے اس میں صرف مخالفت ابھی نہیں تھی بلکہ اس میں ان کے لئے واقعیتاً ایک بالکل چکے نئی بات تھی لہٰذا یہ کہنے کا معاملہ جو ہے اس پہلو سے بھی تھا کہ اچھے بھلے آدمی تھے ہم سوچتے تھے کہ واقعی یہ کئی کئی دن جا کے مراقبے کرتے ہیں اب یہ رہتے ہیں وہاں غار میں اکیلے تنہا دن رات تو کہیں کچھ ہو نہ جائے تو معلوم ہوتا ہے کچھ ہو گیا ہے تو کوئی نہ کوئی جنون حکارزہ ہو گیا ہے یا جن کا سایہ ہو گیا ہے تو اس لفظ کو بھی سمجھ لیجئے اور جو بتانا تھا وہ یہ ہے کہ سورہ نون جو کہ بلکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ قلم بھی ہے 29 پارک دوسری طور اس میں بھی یہی بات جو ہے کہیں گئی ہے اسی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ ببارک کا جو ہے بلکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے اسی مشابیت کی وجہ سے قرآن مجید کا از ذکر ہونا اس معنی میں ہے کئی مرتبہ واضح کر چکا ہوں کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ جو ایمانی حقائق ہیں خاص طور پر اللہ کی ذات کا علم اور اس کی صفات کا علم وہ روح انسانی کے اندر موجود ہے بس صرف اس پر ظہول کا پردہ تاری ہو گیا جیسے آپ کو کوئی چیز پہلے معلوم تھی اب یاد نہیں رہی معلوم تھی لیکن اب بھول گیا بھولنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی یاد داشت کے زخیرے میں کہیں نیچی اتر گئی ہے محافظ خانہ جو ہے ہر انسان کی میمری جو ہے اب اس کے نوالوں کتنے تہخانے ہیں وہ کسی نیچنے تہخانے میں جا کر چھپ گئی ہے وہ آپ کے شعور کی سطح پر نہیں ہے تو کوئی چیز جس کا اس سے تعلق ہو وہ اگر سامنے آئے گی تو فورا وہ چیز یاد آ جائے گی ایک دوست سے سالہ سال ہو گئے بلاقات نہیں وہ کبھی خیال بھی نہیں آیا بھول گئے آپ اس کو لیکن اچانک کبھی اس نے کوئی رومال آپ کو دیا تھا کوئی قلم دیا تھا آپ نے ٹرنک میں رکھا ہوا تھا ٹرنک کھولا وہ قلم یا رومال دکھائی دیا فورا دوست یاد آ گیا تو یہ قلم یا یہ رومال جو ہے یہ آیت ہے یہ نشانی ہے اس نشانی سے آپ کو ایک بھولی بسنی بات یاد آ گئی اسی طرح یہ آیاتِ افاقیہ آیاتِ انفسیہ آیاتِ قرآنیہ یہ آیات ہیں نشانیاں ہیں یاد دلانے کے لیے کیا کہ اللہ یاد آ جائے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا علم اور اللہ کی معرفت سوئی ہوئی دورمنٹ پوزیشن میں دورمنٹ کنڈیشن میں ہماری روح میں موجود ہیں تو از ذکر دی ریمیمبرنس یا دی ریمائننگ یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جو روحِ انسانی کے اندر موجود ہیں لیکن جن پر ظہور کے اور نسیان کے پردے پڑ گئے ہیں ان پردوں کو ہٹا کر تعدا کرنا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجَنْ اور ہم نے آسمان میں برج بنائے یہ بھی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اصل حقیقت کیا ہے یہ بھی آیات متشابہات میں سے شمار ہو گئے وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ اور ہم نے اسے مزین کر دیا ہے آسمان کو اور برجوں کو دیکھنے والوں کے لئے جو بھی ستارے نظر آتے ہیں کیا رنگا رنگ نقشہ آسمان پر نظر آتا ہے وَحَفِظْنَا بِنْ كُلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمَ البتہ اب یہ وہ بات ہے جو ایمان بالغیب کے حوالے سے ہمیں ماننی ہوگی کہ ان ستاروں کا ایک کام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ پہرے کی جنگیں بنایا ہے ہم نے حفاظت کی ہے ان کی ہر شیطانِ رجیم سے جو بھی شیطانِ مردود ہے اس کی طرف سے حفاظت کا یہ سارا سابان ہے جو آسمانوں میں کیا گیا ہے اب اس کے لئے آج میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ جیسے آگے آ بھی جائے گا کہ انسانوں کی تخلیق جو ہے وہ تو یوں سمجھئے یہ اس کائنات کے تخلیق اعتبار سے بڑی ریسٹ شئے ہے بڑی ماضی قریب کی بات ہے انسانوں سے بہت پہلے جنات پیدا کیے گئے تھے جنات سے بہت پہلے ملائکہ پیدا کیے گئے تھے اور انسانوں کے ارواح بھی اسی دور میں پیدا کی گئیں جبکہ یہ ملائکہ پیدا کیے گئے تھے تو جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں بہت سی مخلوقات اب بھی ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں کوئی شعور نہیں ادراک نہیں ہم جانتے ہی نہیں جیسے ابھی ہمیں ریسٹ میں معلوم ہوا وائرس بھی کسی بلا کا نام ہے اس سے کچھ پہلے ہمیں معلوم ہوا بیکٹیریا بھی کسی چیز کو کہتے ہیں ورنہ یہ کہ ان چیزوں کا کوئی علم ہمیں نہیں تھا ابھی پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ظہور میں آنے والی ہیں لیکن جو چیزیں بھی آج تک ہم جانتے ہیں ان میں یوں سمجھئے کہ جن ہستیوں میں خود شعوری ہے سلف کالشسنس وہ تین مخلوقات ہیں سرف ملائکہ جنات اور انسان باقی جو حیوانات ہیں زمین کے اوپر چاہے وہ بر کے ہیں یا بہر کے ہیں یا ہوا کے ہیں فضا کے ہیں پرندے ہوں یا زمین پر چلنے والے خوشکی کے جانور ہوں یا دریا میں یا سمندر کے اندر جو بھی حیوانات ہیں مچھلیاں ہیں یا اور جاندار ہیں ان سب میں شعور تو ہے خود شعوری نہیں ہے البتہ یہ کہ ترتیب یہی ہے کہ پہلے جنات پیدا کیے گئے اور وہ چونکہ آگ سے پیدا کیے گئے تھے تو ان کے اندر پوٹنشل جو قوت ہے وہ ہم انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں اور ان کی رسائی اس کائنات میں بہت دور تک ہے مستلی میرا یہ گمان ہے باقی چیزیں تو میں خاصے وسوق سے کہہ رہا ہوں لیکن میرا گمان یہ ہے کہ جو سولر سسٹم ہے چونکہ ہماری اس پوری جو ہماری یہ فیملی ہے یہ خاندان ہے جو یہ سولر سسٹم ہے سورج کا کنبا کہہ لاتا ہے تو اس کا جو منبار سرچشمہ ہے وہ سورج ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسی کی آگ سے اور اسی کی لپٹ سے اور جنات کی تخلیق ہوئی ہے تو یہ جنات سولر سسٹم پورا کا پورا جو ہے وہ جنات کے دائنے میں داخل ہے وہ اس میں آ جا سکتے ہیں اس کے لیے انہیں کسی راکٹ کی ضرورت نہیں کسی مشین کی ضرورت نہیں کسی اور کسی ضائع کے ضرورت نہیں بلکہ اس کی استعداد ان کے در موجود ہے یہ پھر اپنی استعداد سے فائدہ اٹھا کر جب ملائقہ کے غریر سے کچھ احکاب اترتے ہیں آسمان سے اللہ تعالی کی کوئی تدبیر ہے ملائقہ کے حوالے کیے گئے ہیں تو یہ پھر ان سے کچھ لی چیزیں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جا کر انسانوں میں سے جو وہ آمل لوگ ہیں کاہن لوگ ہیں ان کو جا کے ان کو کچھ بتا دیں کہ اب یہ ہونے والا ہے اس لیے کہ ملائقہ میں فیصلہ ہو گیا اللہ تعالی کے ہاں ایک چیز کی تدبیر جو ہے وہ تیہ ہو گئی اب اللہ تعالی نے فرشتوں کے حوالے کیا ایکزیکیوشن کے لیے ایسے یہ جیسے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے تو ایک حکم جو ہے وہ جاری ہو گیا اب وہ اس کا اجراعہ ہوا ہے اب کوئی ٹائپ کرے گا ٹائپ کر کے اسے ڈسپیش کرے گا وہ پھر کسی جگہ پر پہنچے گا پہنچے پہنچے وقت لگے گا اگر وہ جو ٹائپسٹ ہے جس نے ٹائپ کیا ہے وہ سیلی فون کرتے کہ صاحب اب یہ حکم آنے والا ہے وہ تو آ جائے گا تو ظاہر بات ہے وہ حکم تو پہنچ گیا اس کو اور اس کے حوالے سے وہ جس شخص کو اس نے یہ خبر دے دی ہے وہ اپنی دکان چمکا سکتا ہے کہ دیکھئے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ حکم آنے والا ہے تو اس کائناتی حکومت کے اندر یہ سلسلہ ہے اس میں جنات کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے ان ستاروں کے اندر وہ مزائلز نصب کر رکھے ہیں کہ جب بھی کوئی جنات میں سے ادھر آگے ٹرسپاس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ مزائل ٹھیک آ جاتا ہے جس کو ہم شہاب ساقب کہتے ہیں یہ ہے پورا نظام جو یہاں ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی یہ حقیقت بہت حد تک تو یہ سمجھئے کہ ایمان بلغیب ہمارے رب کے طرف سے ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اب کسی نہ کسی حد تک یہ چیزیں جو ہے جو بھی ہماری سائنٹیفک اب جو ارتقاء ہو رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کسی نہ کسی درجہ میں کربوریشن ہو جاتی ہے وَحَفِظْنَاهَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے حفاظت کر لی ہے ان آسمانوں کی ان شیعتین سے کہ جو مردود ہیں إِلَّا مَنِسْتَرَقَ السَّمَعَ سوائے اس کے کہ جو کچھ چُراؤ کے لے بھاگا مطلب یہ کہ فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور فرشتے کے ساتھ احکام بھی ہیں چونکہ یہ وہ نوری ہے یہ ناری ہے نور اور نار کے درمیان فاصلہ بات تھوڑا ہے بہت قرب ہے لہٰذا اس کی ودوانت اسی وجہ سے یہ جن تھا جو تھا عزازین لیکن فرشتوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا انہی میں شامل تھا اس لیے ان کی جو آپس میں جو ان کا قرب ہے اس کی وجہ سے فرشتوں سے کوئی اچک لیتے ہیں اگر کسی نے کوئی چیز سن لی اور سن کر وہ بھاگا فاطمہ ہو شہاب مبین تو اس کے پیچھے اس کا پیچھا کرتا ہے ایک انگارہ چمکتا ہوا یہ مثائلز ہیں جو اللہ تعالی نے نصب کیے ہوئے ہیں وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا جیسے بستر پھیلایا جاتا ہے وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا اور اس میں ہم نے لنگر ڈال دیا یہ پہاڑ جو ہے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ زمین کا جو سٹیبلائزنگ سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی حرکت کے دوران فَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَئِ مَوْدُونَ اور اس میں ہم نے اگا دی ہر شئے جو کہ بہت ہی اندازے سے ہے یعنی یہ کہ جو بھی کوئی ایک شئے بھی اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ باقی ساری چیزوں ختم کر دے گی بعض ایسی مچھلیاں ہیں کہ اگر ان کی جو ریپروڈکٹیو صلاحیت ہے جتنے ان کے انڈے ہوتے ہیں وہ سب انڈے جو ہیں وہ مچھلیاں بن جائیں تو چند ہی سال کے اندر یہ زمین جو ہے اس سے کئی گناہ حجم جو ہے وہ ایک مچھلی کی اولاد سے اور ایک مچھلی کی نسل سے وجود میں آ جائے گا تو ایک کنٹرول کیا ہوا اللہ نے ہر شئے کے اوپر تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق ایک وزن کے ساتھ ایک اندازے کے ساتھ اس دنیا میں چل رہی ہے بن کل لشائی موضون ہر چیز جو ہے وہ ایک اندازے اور وزن کے مطابق ہے وَجْعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَعْش اور ہم نے اس میں تمہارے لیے ترہ ترہ کے معاش کے سلسلے پیدا کر دیئے وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ہم تو ان کو بھی روزی کا سامان دیتے ہیں ان کو تم رزق نہیں دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس بھوڑا بندہ ہوا ہے تمہیں فکر رہتی ہے چارہ اس کو دینا ہے کچھ نہ کچھ دانا ڈالنا ہے لیکن کتنی مخلوقات ہماری ہے کہ تم نہیں ہو اس کو رزق دینے والے ہم رزق پہنچا رہے ہیں وَإِمْ مِنْ شَئِنِ اللَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ اور نہیں ہے کوئی شئے مگر یہ کہ ہمارے پاس تو اس کے خزائن ہیں لا متناہی ہماری ریسورسز جو ہیں وہ یہ کہ لیمیٹڈ نہیں ہیں لیکن وَمَا نُنَزْزِلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُمْ ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک اندازے کے مطابق جو تہشدہ ہے یعنی یہ کہ سٹور تو بہت بڑا ہے لیکن یہ کہ سٹور سے جو ایشو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا تو اس کا ایشو ہونا جو ہے وہ اندازے کے مطابق ہے ایک حساب کتاب کے ساتھ ہے بلہ جیسا کہ میں نے کہا کیاوس ہو جائے وَأَرْسَلْنَ الرِّيَاحَ لَوَاقِحَا اور ہم نے بھیج دی ہوایں ہم بھیج دیتے ہیں ہوایں جو بوجل ہوتی ہیں یا بوجل کرنے والی ہوتی ہیں لواقِحَا کا مفہوم پہلے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ چونکہ وہ بادلوں کو لے کر آتی ہیں اس اعتبار سے لیکن اب ادھر ایک اشارہ ہو رہا ہے جدید سائنس کی حوالے سے کہ پولن گرینز جو ہیں وہ بھی ہواوں کے ذریعے سے آتے ہیں اور وہ پھر آ کر پھولوں کو جب وہ وہاں فرٹلائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پھر وہ فصل بنتی ہے تو ہوایں جو ہیں وہ گویا کہ باہر آور کرتی ہیں اور اس طریقے سے یہ نباتاتی نزاد چل رہا ہے فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَان پھر ہم نے اتار دیا آسمان سے پانی فَأَسْقَئِ نَا كُمُوْهُو پھر ہم نے وہ پانی تمہیں پھلایا تمہارے پینے کے لیے بندوں پشتیا وَمَا أَنْتُمْ لَهُوْ بِخَازِنِينَ اور دیکھو تم اس کا سٹور نہیں کر سکتے اس کا خزانہ نہیں بنا سکتے کہاں کس طرح بنا ہوگے خزانہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو وارٹر سائیکل ہے اس دنیا میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عظیم یعنی سمجھ یہ کہ کرشموں میں سے اور اللہ کے موجزات میں سے بہت بڑا موجزہ ہے کہ یہ جو ہمارے پہاڑوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گلیشئرز ہیں یہ کیا ہے یہ وارٹر سٹوریج ہے ٹینک سے یہی سے تو پانی ہے جو آ رہا ہے نیچے وہ پگھل رہا ہے دھوپ سے اور پھر وہ ندی نالوں سے ہو کے دریاؤں میں آیا اور دریاؤں سے ہوتا ہوا زیر زمین سوتوں میں سے بھی گزر رہا ہے وہ آپ نے کہیں پمپ سے نکال لیا کہیں کون کھوڑ لیا پھر وہ پانی سارا کے سارا سمندروں کے اندر پہنچ گیا ڈرین ہو گیا پھر سمندر سے اب یہاں پر وہ ہو رہا ہے دھوپ کی تمادت سے اب اس کی وہ بخارات بن رہے ہیں اور وہ بخارات اوپر جا رہے ہیں پھر وہ واپس جا رہا ہے پھر وہ جو اوورہیڈ ٹینکس ہیں وہ پھر جو ہے ریپلینش ہو رہے ہیں وہ ساری جو کمی ہو گئی تھی پھر نئی برف پڑ گئی ہے نیاستو یہ جو نظام ہے اللہ کا اور یہ وارٹر سائیکل سے ہی زندگی قائم ہے مبدہ حیات پانی ہے مادہ تخلیق حیوانات کا جو اس دنیا کی حیوانات ہیں ان کا مادہ تخلیق مٹی ہے مادہ تخلیق جنات کا آگ ہے مادہ تخلیق انسانی ارواح اور ملائکہ کا نور ہے لیکن مبدہ حیات جو ہے حیات انسانی جو ہے یہاں پر یا حیات حیوانی جو زمین کی ہے اس پلینٹ کے اوپر جو زندگی ہے اس کا مبدہ پانی ہے اس حیات کا تو اب یہ پانی کا سائیکل ہے جو چل رہا ہے وَمَا أَنْتُمْ لَهُو بِخَازِنِينَ تم اس پانی کا کتنا خزانہ کر سکتے ہو کتنا سٹور کر سکتے ہو کس طرح کا نظام چلا سکتے ہو کتنے بڑے پیمانے پر یہ وارٹر سائیکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چلایا ہوا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتَ اور یہ یقینا ہم ہی ہیں جو باقی بھی رکھتے ہیں اور موت بھی وارد کرتے ہیں زندہ بھی رکھتے ہیں موت بھی وارد کرتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ اور پھر ہم ہی وارث ہوں گے ہر شئے ختم ہو جائے گی کسی کی کوئی ملکیت نہیں رہے گی ساری کے ساری چیزیں پھر ہماری ہی کائنات ہے ہماری ہی ملکیت ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ ہمارے علم میں سے ہے کون لوگ تم میں سے آگے بڑھیں گے اب دیکھیں شکریہ ابتدائی زبانے کی صورت ہے اب کون لوگ ہوں گے جو آگے بڑھ کر قرآن کو سینے سے لگائیں گے کون لوگ ہوں گے جو محمد کی دعوت پر لبیک کہیں گے یعنی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں یہ کون لوگ ہوں گے ہمیں معلوم ہے ہم تو پہلے سے جانتے ہیں کہ ابو بکر ایک لمحے کی دیر نہیں لگائے گا ہمیں معلوم ہے کہ عثمان کو ایک کچھ جارہ وقت نہیں لگے گا ہمیں معلوم ہے کہ ابو بکر کی تبلیغ سے یہ تلہا اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور سعید ابن زید اور یہ سب لوگ جو ہی مال لے آئیں گے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کون پیشے رہ جائے گا وہ بھی ہمیں معلوم ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور پھر آپ کا رب ان سب کو جمع کرے گا اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً وہ کمال حکمت والا اور علم لکھنے والا ہے اب جو اگر رقوع آرائے سورہ مبارکہ کا یہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں تخلیق انسانی کے زمن میں ایک بڑی سقیل اسطلاح استبال ہوئی ہے اور یہ سقیل اسطلاح تین مرتبہ آئی ہے اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے اگر اس طرح کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کوئی لوگ حکمت اور ضرورت اس کی پشت پر ہوتی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِمْ مِنْ حَمَئِمْ مَسْنُونَ اور یقیناً ہم نے انسان کو بنایا ہے اس مٹی سے جو سنی ہوئی تھی گارے کی اور پھر سوخ کر کھنکنے لگی ہمائی مسنون سنا ہوا گارہ جس میں سے بدمو بھی اٹھ رہی ہو دیکھئے یہ جو انسان کے مادہ تخلیق کے زمن میں قرآن میں الفاظ آئیں اب ان کو گنتے جائیے نمبر ایک تراب مٹی سے بنایا انسان کو مٹی میں پانی مل گیا گارہ بن گیا تو اس کو کہتے ہیں تین من تین خلقتنی من نارن وخلقتہو من تین یہ سورہ عراق میں ہم پڑھائے ہیں ابلیس نے کہا تھا کہ مجھے تُو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا آدم کو گارے سے اور اب چاہتا اور مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اس کے سامنے جھکوں میں تو اس کے سامنے نہیں جھک سکتا تین کے بعد آیا تین لازم گارہ پڑھا رہے تو وہ جب اس کے اندر پھر کچھ چپ چپاہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا آپ تو بس سوچتا ہوں کہ جدید نسل کو تو ان چیزوں کا علمی نہیں ہے کچھے گھر بنتے تھے تو انہیں لیپتے تھے پوتتے تھے گارہ بناتے تھے تغاری ہوتی تھی پھر مٹی کے اندر تھوڑی سی توری ڈال دیتے تھے کوئی آرگینک میٹر ڈال دیں گے تو فرمنٹیشن ہوگی فرمنٹیشن ہوگی تو لیس سا اٹھے گا ورنہ یہ کہ گارہ جو ہے اگر اس گارے سے پلسٹر کریں گے تو وہ پھٹ جائے گا لیکن جب وہ گارہ درہ سن جاتا ہے اس میں لیس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر جب آپ اس کے ساتھ لیپتے تھے دیواروں کو میں نے تو اپنے بچپن میں یہ سب دیکھا ہے ایسے گھروں میں ہم رہے بھی ہیں جن میں یہی فرش بھی اسی طریقے سے لیپے ہوئے ہوتے تھے اور دیواریں بھی ہوتی تھی تو یہ کہ پھر اس کے اندر وہ ایک لیس سا پیدا ہو جاتا ہے فرمنٹیشن سے وہ تین لازم ہیں اس سے اگلی سٹیج یہ ہے کہ اب وہ سڑنے لگے یہ یعنی فرمنٹیشن اتنی پہنچ گئی کہ وہ اس میں ہے ہمائم مسنون سنہ ہوا گارہ پھر اگر کسی وجہ سے وہ خوشک ہو جائے تو اب وہ کھنکنے لگتا ہے جیسے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ساحل کے قریب یا کسی دلدلی علاقے میں پپڑی اوپر آ جاتی ہے جیسے زمین کے اوپر جو ہے پپڑی سی ہوتی اس پر آپ چلتے ہیں تو وہ کرکر کرکر یہ سٹیجز ہیں ان مادہ تخلیق کی جو آدم یا انسان کی تخلیق کے زمن میں قرآن میں آئے حالانکہ ایک لسبی کفایت کر سکتا تھا مٹی سے بنایا مٹی سے بنایا تین سے بنایا گارے سے بنایا پھر تین لازم سے بنایا پھر ہمائم مسنون سے بنایا من سلسالن کال فقار سے بنایا اور سلسالن من ہمائم مسنون پھر سلسالن کال فقار آخری سٹیج ہے وہ ایسے بجنے لگا جیسے کہ اب یہ جو ہے وہ آئے گا سورہ رحمان میں تو اس سے یقین کربریشن ہو رہی ہے کہ جو بھی ایولیوشن کا جو بھی نظریہ آیا ہے اب اس میں اس کو بھول جائیے کہ اللہ تعالی نے سپیشل کریشن انسان کی کی اور باقی ہیوانات ہو سکتا ہے اس ایولیوشن کے ذریعے سے پیدا کیے ہو اس وقت بحث جو ہے کریشن آف مین کے بارے میں میں نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ کہ سائنس نے بھی ایک تو یہ بات بتائی کہ یہ ساری حیات ہیواناتی جو بھی زمین پر ہے یہ مٹی سے بنی ہے گویا کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من قرآن اور سائنس متفق ہو گئے پھر یہ کہ اس میں مٹی کے اندر گارے کی شکل بنی پانی ملا مبدع حیات پانی ہے قرآن بھی کہہ رہا ہے پھر یہ کہ وہ ساحلی علاقوں پر دلدل بنی اور دلدل کے اندر پھر وہ فرمنٹیشن وہاں ہوئی اور اسی میں پھر جب وہ درادنسی پڑ جاتی ہیں سمندر کے قریب دلدلی علاقے میں تو وہاں سے ان کا کہنا ہے کہ حیات کا آغاز ہوا الڈی یا امیبہ حیواناتی حیات اور یا یہ کہ نباتاتی حیات تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سٹیجز تقریباً اسی کے ساتھ یہ تمام الفاظ جو ہیں قرآن کے جو استعمال کر رہا ہے ان کے ساتھ کسی حد تک اس کا ایک رفت اور تعلق قائم ہوتا ہے اور ہم نے بنایا انسان کو اس مٹی سے جو سڑنے کے بعد اس گارے سے جو سڑنے کے بعد سنا ہوا گارہ اور جنات کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے من نارس سموم لوں کی آگ سے اب یہ سموم سے مراد کیا ہے بعد اس سموم آپ نے سنا ہوگا وہ تیز لوں جو آیا کرتی تھی سہراؤں میں آتی ہے آگ جھلک دینے والی گرم ہوا تو اصل میں ایک ہوتا ہے جیسے کہ یہ بھی ہم نے فیزکس میں پڑھا تھا جن لوگوں نے تھوڑی بہت فیزکس وڑی ہوگی ہے فیسی میں کہ یہ جو شولہ ہوتا ہے فلیم فلیم کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو نظر آتا ہے لومینس وہ نظر آتا ہے اس کے اندر حرارت کم ہوتی ہے اور ایک انویزیبل جو ہوتا ہے اس کے گردھالہ جو نظر نہیں آتا اس میں ہوتی ہے تیزی شریف جو ہوتی ہے سب سے زیادہ تیمپریچر جو ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہے جو اس کا حصہ نظر نہیں آتا اس حصے سے آگ کی اس لوں سے اس لوں کی لپٹ سے یا لوگ کی لپٹ سے جو بھی اسے کہیں اس سے ہم نے جنات کو پیدا کیا لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اس سے جنات پیدا کیے گئے لیکن وہ آگ نہیں ہے ہم مٹی سے پیدا کیے گئے لیکن مٹی نہیں ہے اب ایک یہ کہ قلب مہیت ہو چکی ہے ہمارا جو یہ پروٹوپلیزم ہے جو ہمارے تیشیوز ہیں وہ مٹی تو نہیں ہے اگرچہ سورس مٹی ہے بنے مٹی سے لیکن اب مٹی نہیں ہے دوبارہ اگرچہ پھر یہ گل سٹ کر مٹی ہو جائیں گے اس وقت مٹی نہیں ہے اسی طریقے سے جنات آگ سے بنائے گئے لیکن آگ نہیں ہے ہاں ان کا مادہ تخلیق آگ ہے اور دوسرا یہ معلوم ہو گیا کہ وہ انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کیے گئے وَإِسْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِقُنْ بَشَرًا مِّنْ سَلْصَالٍ مِّنْ حَمَائِ مِّسْدُونَ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر اس کھنکناتے ہوئے سنے ہوئے گارے سے پھر وہی الفاظ سقیل لفظیں سقیل اسطلاحیں اور یہاں خاص طرح پر نوٹ کیجئے کہ لفظ آدم نہیں آیا بشر بنانے لگا کہیں بھی قرآن مجید میں جہاں یہ تخلیق کے ابتدائی مراحل بیان ہوتے ہیں لفظ آدم کہیں نہیں ملے گا آپ کو سوائے وہ ایک آیت میں نوٹ کرا چکا ہے سورہ آل عمران کی کہ عیسیٰ کی مثال بھی اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے وہ ایک مثال موجود ہے لیکن باقی کہیں آپ کو بشر انسان جب میں بنانے والا ہوں ایک انسان اس مٹی سے سنے ہوئے گارے کی جو سوخ کر کھرکھنانے لگی ہے فائضہ سوویت ہو جب میں اس کا تصویہ کر لوں تخلیق کے بعد تصویہ ہوتا ہے جیسے کسی شئے کا ایک ہوئیولہ بن گیا پھر اس کی نوپلک سواری جاتی ہے مین سٹرکچر جو ہے کسی بیلڈنگ کا کھڑا ہو گیا اب اس کا آرکیٹیکچرل ٹیچیز ہیں اس کے اوپر ڈیکوریشن ہے اس پہ پینٹنگ ہے یہ تصویہ ہے فائضہ سوویت ہو پھر جب میں اسے پوری طرح نکسک سے درست کر دوں صحیح بنا دوں پورا کر دوں وَنَفَقْتُ فِيهِ بِالرُوحِ اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح میں سے کہ روحی ضمیر متقلم کا سیدھا ہے سیدھا سیدھا فَقَعُوا لَهُ سَعَجِدِينَ تو گر پڑھنا اس کے سامنے سجدے میں فَسَدَدَ الْمَلَائِكَةُ تو کیا سجدہ سب فرشتوں نے کل کے کل سب نے مل کر دیکھیں یہ جو ہے تاقید کی انتہا ہے فرشتوں میں سے کوئی بھی مستثنہ نہیں رہا نہ جبرائیل نہ مکائل نہ اسرافیل اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے اور اس میں پھر گمان ہوتا ہے کہ یہ بھی فرشتہ تھا فرشتہ نہیں تھا اس کی وجہ سورہ کحف میں مل جائے گی اَبَا يَكُونَ مَعَسْسَعَجِدِينَ اس نے انکار کیا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے اللہ نے فرمائے کیا ہوا تو یہ کیا سبب ہے تو کیوں نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ اس نے کہا میرے لئے یہ رواد نہیں ہے میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تُو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے جبکہ وہ کھنکھنہ نے لگا ہوئے قَالَ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِينَ اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے اس میں سے نکل جاؤ اس لیے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو وَإِنَّا عَلَيْكَا لَعْنَتَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اور اب تم پر لانت رہے گی يوم الدِّين تک جزاؤ سزا کے دن تک يومِ بَعْسِ بَعْدِ الْمَوْتِ تَق قَالَ رَبِّ فَانْذِرْنِ الْا يَوْمِ يُبْعْسُودِ تو اس نے درخواست کی کہ پرورد دگا پھر مجھے درہ محلت دے 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 دھیل دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے قَالَ فَإِنَّكَ بِنَ الْمُنْذَرِينَ اللہ تعالی نے اسی شانِ بے نیازی کے ساتھ فرمایا اچھا ٹھاو ٹھیک ہے تمہیں دھیل دے دی گئی تمہیں یہ رخصت مل گئی تمہیں یہ چھوٹ مل گئی بحلت مل گئی الَا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اس وقت معین کے دن تک یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے وہ ابلیس جو ہے جن ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہوں میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا وہ اپنی جگہ ہے اب اس نے کہا پرورد جگہ جو تُو نے مجھے گمراہ کیا اب نوٹ کیجئے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منصوب کر رہا ہے تُو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے لَوْزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تو میں اب ان کو یعنی آدم کی اولاد آدھر روح کی اولاد کو میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا زمین ان کے لئے یہ اسی میں گم ہو جائیں گے زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں عزبائشیں عرائشیں ان کے نگاہوں میں خوب جائیں گی وَلَاُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تُجھے بھول جائیں گے یہ وہ لگ جائیں گے انہی چیزوں کے اندر اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا لَاُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سب کو سوائے ان میں سے ان کے جن کو تُو اپنا خاص بندہ بنا لے تُو اپنا خاص بندہ بنا لے مخلص کر لے یہاں پھر وہ ہی لوٹ کیجئے مخلص ہے مخلصین جن کو تُو خالص کر لے اپنے لئے ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا زور نہیں چلے گا باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ تیہ ہو گیا میں نے تمہیں چھوڑ دی تم اپنا زور لگا لو جس طرح بھی چاہو پہکا لو باقی یہ کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے یہ نہیں کہ اللہ نے مخلص کر لیا اس پر اختیار نہیں اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان إِلَّا مَنِ تَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِين سوائے ان کے جو خود تیری پیروی کرے خود غاوین میں سے ہو خود ان کے اندر غوا ہو خود ان کے اندر سرکشی ہو خود وہ جو ہے وہ اپنی غص پرستی کی طرف مائل ہو تو تیری پیروی کریں گے ان کو تجھ ادھا چاہے لے جا جس خواہی میں لے جا کے ان کو پھیک دے اور جس جہنم کے جس وادی میں چاہے ان کو گرا دیں مجھے اس سے دلچسپی نہیں لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا وَإِنَّ جَهْنَّمَ لَا مَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِين اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھیکانہ ہوگا سب کا جو بھی تیری پیروی کریں گے لَهَا سَبْعَتُوا عَبْوَابُ اس جہنم کے ساتھ دروازے ہیں لَكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزُمْ مَقْصُوب اور ہر امے سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہیں جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس درواز سے جائیں گے جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے وَاللہُ عَلَمُ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونَ اب وہی سائیملٹرینس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی اور جو اہلِ تقویٰ ہوں گے فی جنناتِ وَعُيونَ وہ ہوں گے جنتوں میں باغات میں اور چشموں میں اُدْخُلُوحَا بِسَلَامِنْ آمِنِينَ ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں کوئی اندیشہ نہیں وَنَزَارْنَا مَا فِي سُدُرَهِمْ مِنْ غِلِّنَ یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ قدورت ہوگی اہلِ ایمان کی آپس میں کوئی شکوا کوئی شکایت کسی سے کوئی کوئی تقدر ہو کوئی ہو کوئی غل ہو وہ ہم نکال دیں گے الَا سُرُرِن مُتَقَابِلِينَ وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے جب کسی سے ناراض گی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چُڑا جاتا ہے لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں دل صاف ہے تو ہم نے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے سینگ آئی ٹو آئی مُتَقَابِلِ اللَّا يَمَسْعُمْ فِيهَا نَسَبُمْ انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان وَمَا هُمْ مِنْحَا بِمُخرجِينَ نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے جب اہلِ جنت جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا انکان نہیں نبِ عبادی اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے اَنِ اَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہ میں یقین الْغَفُور ہوں رحیم میری اصل شان تو یہ ہے لیکن وَأَنَّا عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ میری ایک دوسری شان بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے لہٰذا کوئی آدمی جو ہے وہ ندر نہ ہو جائے نچنت نہ ہو جائے وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے لیکن یہ کہ میری عذاب سے ڈرتا بھی رہے بین الخوف و الرجا یہ کیفیت رہنی چاہیے وَنَبَّهُمَنْ زَعْفِ عِبْرَحِيمِ اور ذرا ان کو بتا دیجئے حالات عبراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حود میں ازدخلو علیہ فقالو سلاما جب وہ داخل ہوئے حضرت عبراہیم کے ہاں مکان پہ آئے انہوں نے کہا سلام قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ تو حضرت عبراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے آپ لوگ کون ہیں سرح اپنی آئیڈنٹیٹی بتائیے قَالُ لَا تَحْجَلِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ انہوں نے کہا کہ نہیں دریئے نہیں ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں قَالَا بَشَّرْتُمُونِي عَلَا مَسْنِي الْكِبَرُ فَبِّمَةُ بَشِّرُونَ تو حضرت عبراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارتہ مجھے دے رہے ہیں اس کے باوجود علا یہاں علا الرغم کے معنی میں اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا تاری ہو چکا ہے تو سرہ سوچ سمجھ کے بشارت دیجئے کہ یہ غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو قَالُو بَشَّرْنَا قَبِلْ حَق وہ کہا نہیں ہم نے بشارت آپ کو دیئے حق کے ساتھ قطعی اور حقیقی بات ہے شدنی عمر ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ تو اے ابراہیم آپ تو پھر ناؤمید لوگوں میں ستنا ہو جائیے مایوس نہ ہو جائیے قَالَ وَمَنْ يَقْرُتْ وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اللَّا دُعَالُونَ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں اللہ کی قدرت اللہ کی رحمت این بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے ستاسی عمر کی برس کی عمر میں بیٹا دے دے جیسے اس نے حضرت یحییٰ کی والدہ کو کیونکہ بالکل بانج رہیں ساری عمر اور حضرت زکریہ جو ہیں بہت مڑھے ہو چکے تھے اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے قَالَ فَمَا خَدْ لَكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرستادو اے جو بھیجے گئے ہو ایلچی ہو تمہارا کیا معاملہ ہے یعنی کس قدر جا رہا ہے وہ کیا قصد ہے کیا ارادہ ہے قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا الْا قَوْمِ مُجْرِمِينَ ان کا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف إِلَّا عَالَ لُوت سوائے عَالِ لُوت لُوت کے گھر والوں کو اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے إِنَّا لَا مُنَجُّوهُ مَجْمُعِينَ ان سب کو ہم بچا لیں گے نجات دیں گے إِلَّا مَرَاتَ اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے قَدَّرْنَا اِنَّا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے یہ اندازہ ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی فَرَمَّا جَا عَالَ لُوتِ الْمُرْسَلُونَ تو جب یہ لوت کے گھر پہنچے یہ فرستادیں بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایل تھی جو آئے تھے قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ مُنْقَرُونَ وہی بات حضرتِ لوت نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجدبی سے لوگ ہیں میں آپ کو جانتا نہیں آپ کون لوگ ہیں کہاں سے تشریف لائے ہیں قَالُوا بَلْ جَيْنَا قَبِمَا قَالُوا فِيْيَمْتَرُونَ نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہ یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا آپ جب کہتے تھے کہ اگر تم باز نہیں آوگے انخبیص فیل کو نہیں ترک کروگے شرک سے بات نہیں آوگے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا یہ اس میں شک کرتے تھے مذاق اڑاتے تھے اب وہ شے ہم لے کر آئے ہیں وَعَتَيْنَاكَ بِالْحَقْ وَإِنَّا لَسَادِقُونَ ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں اور ہم سچے ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہیں فَأَسْلِ بِالْحَلِكَ بِقِطْعِ مِنَا لَيْلَ تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں کہ ابھی رات باقی ہو صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے وَتَّبِعَدْبَارَهُمْ اور آپ بھی ان کے پیشے پیشے جائیے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ آَحَدُونَ کوئی آپ میں سے پیشے مڑھ کر اب دیکھیں نہیں یعنی کوئی دوستی کوئی آدھ آ رہی ہو کوئی تعلقات جو ہے وہ ستا رہے ہوں دل کو وَمْزُوْ حَيْسَتُ مَرُورُ اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے ذَلِكَ الْأَمُرُ یہ فیصلہ اَنَّ دَابِرَهَا اُلَائِ مَقْتُوعٌ مُسْبِحِينَ کہ ان لوگوں کی جڑھ صبح ہوتے ہی کارٹ دی جائے گی یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تحس نحس کر دیا جائے گا دونوں شہر جو ہیں نصیم منصیہ کر دیا جائیں گے یہاں کوئی ایک متنفس بھی نہیں بچے گا وَجَاءَ اَحْلُ الْمَدِينَةِ اِسْتَبْ شِرُورُ اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوت کے ہاں تو ہمارے لئے بڑا اچھا موقع ہے قَالَ إِنَّهَا أُولَاءِ ضَيْفِ فَلَا تَفْضَحُونَ حضرت لوت نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں مجھے رسوہ نہ کرو وَتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُحْزُونَ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور میری بیابروئی مت کرو قَالُوَ أَوَلَمْنَنْحَكَانِ الْعَالَمِينَ وہ نے کہا کہ دیکھو ملوت ہم نے تمہیں تمام جہانے والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکا مطلب ہو کسی کا ہم جس کے ساتھ جو جائیں کریں تم کونوں تو بیچ میں آنے والے تم کو ٹھیکے دار بن گئے پوری دنیا کے اولم ننحا کہا کیا ہم نے منع کیا تمہیں نہیں کیا تمہیں کہ تمام جہانے والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جائے کرو قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِينَ تُم فَائِلِينَ انہوں نے کہا یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ دوہرہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں تو وہیں میں ارز کر چکا ہوں اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے کہ میری قوم کی جو یہ بیٹیاں ہیں تمہارے گھروں میں پڑی ہیں جن کو تم نے چھوڑا ہوا ہے اصل میں تو تمہارے لیے اللہ تعالی نے وہ فطری راستہ بنایا تھا یا یہ کہ انہوں نے اتمام حجت کے لیے جس کو کہتے ہیں پنجابی میں برے کو گھر پہنچانا یا آخری بات بھی کہی ہو کہ میں ایسا ہی اگر کوئی معاملہ ہے تو کوئی دو بڑے سردار جو ہیں انہیں کہا ہو کہ میں اپنی بیٹیوں کا نکاح تم سے کیے دیتا ہوں تمہیں اگر کوئی اس طرح کی کوئی حاجت ہے لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَعُونَ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے قسم ہے تیری جان کی وہ لوگ تو اپنے اس نشے کی حالت میں بدمست تھے اور بالکل اندھے ہو گئے تھے عم و عین مین ہے والا عم ہے یہ دل کے اندھے ہو چکے تھے فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ تو پھر انہیں آ پکڑا ایک چنگھار میں اجعلہ ہونے کے وقت مشرق یہ مشرق نہیں ہے مشرق ہے مشرق ہے اجعلے کی جگہ صبح جہاں سے نکلتی ہے وہ مشرق ہے شرق کے معنی جو ہے مثل میں وہ روشنی ہے تو اسی سے یہ مشرقین صبح ہونے کا وقت سورج نکلتے وقت جب اجعلے کا وقت ہوا تو ان کو ایک چنگھار میں آ پکڑا فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نچلا بنا دیا یعنی تل پٹ کر دیا وہ گری پوری بستی جو ہے وہ اٹھا کر پٹک دی گئی کہ چھتیں نیچے اور اس کی جو بریادیں تھی وہ اوپر وَأَمْتَلْنَا عَلَيْهِمْ هِجَارَةً مِّنْ سِجِّلِ اور پھر ہم نے ان پر بارش برسائی سجیل مٹی کے کنکروں کی بارش اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آَيَاتٍ لِّلْمْتَوَسِّمِينَ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو حق متلاشی ہوتے ہیں یہ جو اسم کا لفظ ہے علف سین میم اور علف جو ہے اس میں در حقیقت اصل اس کا حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے سین میم ہے اصل یہ ہوتا ہے علامت اسم کے معنی بھی علامت ہے یہ میرا نام ہے یہ آپ کا نام ہے یہ علامت ہے کہ جس سے میرے نام سے آپ پہنچانتے ہیں تو جو لوگ علامتوں سے متوسم باب تفاول بن جائے گا جو علامتوں سے حقیقت کو پہچاننا چاہیں جو آیاتِ افاقیہ آیاتِ تاریخیہ آیاتِ انفسیہ آیاتِ قرآنیہ سے حقیقت کو جاننا چاہیں اِنَّ فِي ذَلَكَ لَا آیَاتٍ لِّلْمْتَوَسِّمِينَ ہی راہ پر واقع ہوئی تھی یعنی یہ سیدھا راستہ تھا جو یمن سے جاتا تھا فلسطین تک بیڈی ٹرینین کے ساحل تک اور یہ سیدھا راستہ تھا کیاریوان روٹ مشرق و مغرب کے درمیان یہی لنک تھا سویز کینال تھی نہیں اور ابھی یہ راستہ جو تھا راوند دی کیپ آف گوڈ ہوپ یہ تو کہیں جا کر چودہ سو اٹھانوے میں واسکولی گامہ نے تلاش کیا ہے تو یہ راستہ معلومی نہیں تھا سویز کینال تھی نہیں تو ساری جو مشرق و مغرب کی ٹریڈ ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان اور چین اور یہ جاوہ ملایا وغیرہ جو ہیں یہ ہند چینی کے جتنے یہ سب سامان آتا تھا یمن کے ساحل پر یورپ کے سارے ممالک کا سامان آ جاتا تھا شام کے ساحل پر فلسطین کے ساحل پر اب ان دو کے درمیان یہ قافلے چلتے تھے یہ کیاریوانز تھے کہ جہاں سے لے کر سامان ادھر ادھر کا سامان ادھر تو یہ راستہ ہے امام مقیم سبیل مقیم اس کو کہا گیا سیدھا راستہ سیدھ شاہ را اسی پر یہ اصحاب حجر کے بھی مسکن تھے اسی پر پھر یہ اصحاب مدین کے بھی تھے اور یہ بستیاں بھی اسی راستے پر واقع ہوئی تھیں انہ فی ذالک لعائتا للمومنین یقینا نصب نشانی ہے اہل ایمان کے لیے و ان کانا اصحاب الاعکت لظالمین اسی طریقے سے جو بن والے تھے مدین والے وہ بھی بہت ظالم تھے یہ ایکہ کا لذب ان کے لیے آیا ہے یہ مدین والے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ یہاں پہ صرف تذکرہ ہو رہا ہے یہاں تذکرہ آپ نے دیکھا بصرف حضرت لوتر علیہ السلام کا ہوا ہے اس امباؤ رسل کے انداز میں باقی حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہو گیا ہے وہ وہی ہے قصد النبیین کے انداز میں باقی یہاں پہ جو تذکرہ ہو رہے ہیں یہ بھی صرف ذکر ہے یہ امباؤ رسل کا ذکر ہے کہ جیسے حضرت شعب لیکن شعب کا نام نہیں آیا بلکہ یہ کہ صرف یہ کہ مدین والے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ ان سے بھی ہم نے انتقام لیا وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامٍ مُبِيدٍ اور یقیناً وہ بھی یہ دونوں جو بستیاں ہیں کھلے راستے پر واقع ہوئی ہیں وہی راستہ جو بنے ابھی آپ کو بتایا ہے وَلَقَدْ قَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اصحاب الحجر یہ قوم سمود کا دوسرا نام ہے وہ علاقہ جو ہے جہاں یہ قوم سمود آباد تھی اس کو علاقے کو حجر بھی کہتے ہیں جیسے کہ وہ علاقہ جہاں قوم عاد آباد تھی اسے احطاف کہتے ہیں اس علاقے کا نام احطاف تھا قوم کا نام عاد تھا جو رسول بھیجے گئے وہ حود تھے اس علاقے کا نام حجر ہے قوم کا نام سمود ہے جو رسول بھیجے گئے وہ حضرت صالح تھے علیہ السلام وَلَقَدْ قَذَّبَ اَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اسی طرح حجر والوں لوگوں نے بھی اس علاقے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا بھیجے ہوں کو رسولوں کو ان میں سے بہت سے نبی ہوں گے پھر بعد میں اللہ نے آخری حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا رسول کی حسیت سے وَآَتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا ان کو تو خاص طور پر جو ہے وہ اتنی حصی نشانی دکھائی گئی ایک وہ جو اونٹنی کا معاملہ ذکر صالح کی اونٹنی کا موجزہ فَقَانُواْ اَنْحَابُ عَرِضِينَ لیکن وہ ان سے موہی پھیرتے رہے اعراض ہی کرتے رہے وَقَانُواْ يَرْحَتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا عَامِنِينَ اور وہ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لئے بڑے امن والے گھر بناتے تھے یہ گھر آج بھی موجود ہیں میں خود بھی ایک مرتبہ گیا ہوں اور دیکھ کر آیا ہوں اس پورے علاقے کو فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ مُسْبِحِينَ تو انہیں بھی آ پکڑا ایک چنگھار نے صبح کے وقت فَمَا آغْنَا عَنْهُمْ مَا قَانُواْ يَقْسِبُونَ تو کچھ نہ کام آسکا ان کے وہ ساری کمائی جو انہوں نے کی تھی جو کچھ انہوں نے مال اسباب جمع کیا تھا عذابِ الٰہی سے بچانے میں کچھ بھی مفید ثابت نہ ہوا تو اس سورہِ مبارکہ میں گویا کہ حضرتِ شعب کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرتِ صالح کا نام لیے بغیر ان کا ذکر آ گیا حضرتِ لوت کا ذکر جو ہے وہ نام کے ساتھ آیا تو تین تو ہیں وہ امباؤ رسل میں سے اور ایک حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ اسی انداز میں جس انداز میں کہ سورہِ حود میں اس سے پہلے آ چکا ہے اب جو آخری پندرہ آیات ہیں اس سورہِ مبارکہ کی وہ بڑی اہم ہیں دعوتِ دین کے اعتبار سے اور جس حالت میں کہ عصفت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس سے بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خاص اس طور میں نازل ہوئی ہے جبکہ حضور کی دعوت جو ہے ابھی ابتدائی براہل میں تھی اور ابھی آپ کو پہلے تو آپ کی دعوت کا دور تھا کہ آپ پرسن ٹو پرسن دعوت دے رہے تھے علیہ لعلان عثمانی میں نہیں دنکے کی چوٹ نہیں بلکہ جن سے تعلق تھا جن سے دوستی تھی جن سے پرانی واقفیت تھی جسے آپ کہیں گے کہ پرسن ٹو پرسن جو ہے دعوت چل رہی تھی اگرچہ کوئی دور بھی حضور کی دعوت میں انڈرگراؤنڈ دور کا نہیں آیا ہے خفیہ دعوت ایک دن کے لیے بھی نہیں بعض لوگ اس دور میں بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ جو اس کو خفیہ سے تعبیر کرتے ہیں انڈرگراؤنڈ مومنٹ تھی ہے تو یہ غلط ہے انڈرگراؤنڈ دعوت کا حضور کی دعوت میں سیرت میں ایک دن بھی نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے ایک نیچرل ایک تدریج ہوتی ہے اس کے اندر ایک ترقی ہوتی ہے کسی معاملے کے اندر پہلے آپ نے ذاتی جن سے تعلقات تھے حضرت ابوبکر بہت پرانے دوست تھے ان سے سب سے پہلے ان سے بات کی ہے گھر میں حضرت خدیجہ جو آپ کی اہلیت ہی ان سے بات کی حضرت علی ہیں جو چچازاد بھائی ہیں بلکہ زیر تربیت ہیں زیر کفالت ہیں ان سے بات کی اپنا جو غلام تھا جسے آزاد کر کے مو بولا بیٹا بنایا ہوا ہے اس سے بات کی اس طریقے سے پرسن تو پرسن لیکن پھر یہ کہ تقریباً تین سال کے بعد پھر آپ کو حکم ہوا کہ اب آپ دنکے کی چوٹ الالعلان دعوت شروع وہ آیت اس صورت مبارک میں آ رہی ہے وَمَا خَلَقْنَ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْدَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ اور ہم نے نہیں بنایا تخلیق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے مابین ہے مگر حق کے ساتھ پرپس فل کرییشن ہے یہ یہ پرپس لیس نہیں ہے اٹرینڈم نہیں ہے یہ کوئی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے جیسے کہ ہندو مائیتھولوجی میں ہے رام کی لیلہ ہے جیسے کوئی بچہ ہے کھیلتا ہے اب بچے کے کھیلنے میں کوئی حکمت تھوڑا ہی ہوتی اس نے ایک کھلونا اٹھایا اور پٹک دیا پھر کوئی دوسرا اٹھایا پھر پٹک دیا پھر پہلا اٹھا لیا اب اس میں کوئی حکمت تو نہیں ہے اسی طریقے سے رام جی جو ہے کھیل رہے ہیں جس کو چاہتے ہیں تقس سے اتھار کا زمین پر پٹک دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں وہ جو تیلی یہ کائنات کی تخلیق بھی الحق ہے ربنا ما خلق تحاظا باطلا سبحانکا فقنا آگا بندار تیری ذات اس سے بہت عالی اور عرفہ پاک ہے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تُو نے یہ کائنات ایسے ہی بنا دی کھیلنے کے لیے اور یہ کوئی تیرا مشغلہ ہے نہیں وَمَا خَلقْنَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاتَ لَآتِيَتُ اس حق کا فیصلہ یہ ہے اس حق کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ قیامت آ کر رہے اس لیے کہ باقی تمام چیزیں تو انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں ان کی ساری توجیح یہی ہو جائے گی انسان کا ہے کے لیے پیدا کیا گیا اور خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص رکھی گئی ہے بَيْوَيْرِ نیچر بَيْهِزْ وَيْرِ نیچر ہی نوز یہ جو اس کے اندر ایک شعور ہے ایک تمیز ہے یہ ایول ہے یہ بڑھ ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہاں تو الٹے نتیجہ نکلتے ہیں بہت سے اچھے لوگ جو ہیں انہیں فاقع آ رہے ہوتے ہیں اور بہت بدماش جو ہیں وہ یہاں پر عشق کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً کوئی اور زندگی ہونی چاہیے اور یقیناً کوئی دن ہونا چاہیے کہ جس میں بھرپور حساب کتاب ہو جائے نیک و کاروں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ان کی زندگی ایسی ہو کہ بھرپور صلح انہیں ان کا مل سکے اور بدکاروں کی بدکاریوں کا حساب کتاب ہو جائے اور پھر ایسی زندگی ہو ایسا نظام ہو کہ انہیں پوری صدا مل سکے تو یہ گویا کہ حق کا تقاضہ ہے وَمَا خَلَقْنَ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ سَعْتَ لَعَاتِيَةٌ قیامت آ کر رہے گی فَسْفَحِسْفَحِسْفَحِلْ جَمِيل تو اے نبی آپ ذرا ابھی خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لیجے یعنی یہ کہ یہ مجرم کہیں بھاگ کے نہیں چلے جائیں گے ہماری پکڑ سے نکل نہیں جائیں گے قیامت آئے گی ایک احفر کردار کو پہنچ جائیں گے ابھی آپ ذرا تحمل کیجے صبر سے کام لیجے فَسْفَحِسْفَحِسْفَحِلْ جَمِيل ابھی ہماری مرضی اس میں ہے کہ ہم ان کی رسی دراز کریں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں برداشت کر لیجے سن لیجے سنا انسنا کر لیجے یہ جو آپ سبر کریں گے اس سے آپ کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے لیکن فوری طور پر آپ کے دل میں اگر یہ خیال پیدا ہونے بھی لگے بربنائے طبی بشری کے انہیں صدا مل لی چاہیے یہ مدبخ مجھے کیا کہ گیا ابھی یہ مجھے پاگل کہ گیا اور یہ مجھے جو ہے ساہر کہ گیا یا مسور کہ گیا نہیں فَسْفَحِسْفَحِسْفَحِلْ جَمِيل ابھی ذرا آپ خوبصورتی کے ساتھ چشم پوشی کیجئے نظر انداز کیجئے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ یقیناً آپ کا رب جو ہے وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے خلاق ہے اور ظاہر بات ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا بھی ہے سورہ ملک میں ہم پڑھیں گے کیا اسی کے علم میں نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو جانتا ہر شے کو اب یہ گھڑی جس نے بنائی ہے اسے تو معلوم ہے اس میں کون کون سا پرزا ہے کہاں کہاں ہے اس کے اپنے ہاتھ کا اس کے اندر جو ہے ٹکایا گیا ہے میں واقف نہیں ہوں اس کے اندر کیا کچھ ہے لیکن گھڑی کا بنانے والا تو جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا وہ تو خلاق العلیم ہے دل جوئی کے لئے حضور سے فرمایا اور ہم نے آپ کو دی ہیں وہ سات آیتیں جو آپ کا وظیفہ ہیں دوہرہ دوہرہ کر پڑھتے رہا کیجئے دوہرہ دوہرہ کر پڑھتے رہا کیجئے اس پر تقریباً اجماع ہے امت کا کہ اس سے مراز ہے سورہ فاتحہ سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہر شخص جو نماز پڑھتا ہے دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے ہر نماز میں کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہے دوہرہ دوہرہ کر دوہرہ دوہرہ کر یہ آئیو ہے جیسا کہ ہم نے جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے من لم یقرہ بفاتحہ تلکتاب لا صلاة لمن لم یقرہ بفاتحہ اس کی نماز ہی نہیں ہے نماز کے جزوے لازم ہیں بلکہ قسمت السلاة بینی و بین عبدین اسفین وانی حدیث میں نے آپ کو سنائی حدیث قدسی تو وہ تو اصل السلاة ہے ہی سورہ فاتحہ والقرآن العظیم اور یہی بڑا قرآن ہے یعنی یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے اپنی فضیلت کے اعتبار سے خود اپنی جگہ پر سورہ فاتحہ ایک قرآن عظیم کا درجہ رکھتی ہے اسی لئے اس کو اساس القرآن بھی کہا اس کو کافیہ بھی کہا شافیہ بھی کہا گیا یہ ام القرآن بھی ہے ولقد آتا ہے ناقائے نبی ہم نے اتنی بڑی بڑی دولتیں آپ کو دی ہیں یہ کیوں گنایا جا رہا ہے یہ در آگے آپ کو بالگ ہو جائے گا چونکہ بہرحال حضور کو یہ احساس ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا دیکھنے والوں کو تو احساس ہوتا تھا اب وہ جہل مالدار ہے ولید مغیرہ اتنا بڑا چودری ہے یہ محمد تو یتیم تھے کوئی بالدولت ان کے پاس نہیں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہاں کچھ عرصے سے کچھ کھا پی بھی رہے تو وہ بی بی کا مال ہے اپنا تو نہیں ہے یہ ان کی نگاہوں میں جو ان کے میارات تھے جو ان کے اندازے تھے سوچ لے کے وہ تو یہ تھے اس حوالے سے یہاں بظاہر حضور سے خطاب علیہ اصل میں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بختو تمہیں کیا معلوم ہم نے ان کو کتنی بڑی دولت دی ہے ولقد آتا ہے ناقر سبع من المثانی والقرآن العظیم ہم نے ان کو وہ سات آیتیں عطا کی ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے ولقد آتا ہے ناقر سبع من المثانی والقرآن العظیم وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَا مَحَمَّتْتَانَ بِهِ اَذْوَاجَ مِنُ تو اے نبی آپ کی نگاہیں نہ اٹھیں اس ساز و سامان کی طرف جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے ابو جہل کو اگر دے رکھا ہے ولید بن مغیرہ کو دے رکھا ہے اور بڑے سرداروں کے دے رکھا ہے ان کی جائدادیں ہیں ولید بن مغیرہ کے باغات تائف میں بھی ہیں اس کی جائداد تائف میں بھی ہے مکہ میں بھی ہے آپ کی نگاہ ادھر اٹھے ہی نہ پرے کہہ کے برابر جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا و معفیہ کی حیثیت اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی اس دنیا سے نہ دیتا جو اللہ کا ماننے والا اور جاننے والا اللہ کو جاننے والا ہو تو اس کی نگاہ میں تو پھر اس دنیا و معفیہ کی وہی وقت ہونی چاہیے وہ متاثر نہ ہوں یہاں کی چمک دمک سے آپ کی نگاہ اٹھے ہی نہ لَا تَمُدَّنَّ عَلَيْكَ اِلَا مَا مَتَّانَ بِهِ اَزْوَاجَ مِنْهُمْ ان کو جو ہم نے دے رکھا ہے ساز و سامان و زبائش اور عرائش جو ہے آپ کی نگاہیں ادھر نہ اٹھیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور اب دیکھئے ان کے اوپر جو بھی اب عذاب آئے گا یا جس عذاب کی مستحق ہو رہے ہیں اب آپ اس پر غم بھی نہ کھائیے ٹھیک ہے یہ آپ کا کنبہ ہے قبیلہ ہے اب ابو لہب آپ کا چچا بھی ہے لیکن یہ کہ آپ غم نہ کیجئے آپ وَقْفِزْ جَنَاحَ قَلِ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ اپنے کندوں اور بازوںوں کو ذرا جھکا کر رکھی اہلِ ایمان کے لئے یہ ہمارے فقراء جب آتے ہیں یہ جو غلام طبقے سے جو لوگ آئے ہیں یہ لوگ جو گرے پڑے طبقات سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کا استقبال کیجئے فَقُلْ سَلَامُ الْعَلَيْكُمْ قَتَبَ رَبَّكُمْ عَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ تو اس انداز میں ان کا استقبال کیجئے ان کے سامنے توازوں کیجئے ان کے سامنے اپنے کندوں کو جھکائیے اہلِ ایمان یہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں آپ اپنے ذرا کندے ان کے سامنے جھکا کر رکھئے یا یہ حکم دیا گیا ہے اولاد کو والدین کے بارے میں اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ بن اسرائیل میں کہ ان کے لئے اپنے کندوں کو اپنے بازیوں کو ذرا جھکا کر رکھا کرو والدین کے سامنے تن کر نہ کھڑے ہو کہ کندے جو ہیں اٹھے ہوئے بلکہ کندے ذرا دبا کرو وَقْفِزْ جَنَاحَكَ الْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّيَنَ النَّذِيرُ الْمُبِينَ اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں کھلن کھلا خبردار کرنے والا میری اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کمانزلنا عدل مقتصمین جیسے کہ ہم نے نازل کیا ہے ان پر کہ جنہوں نے تقسیم کر لیا ہے اللَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرَانَ عِزِينَ قرآن کو انہوں نے بوٹیاں بنا لیا ہے اس کو توڑ کے ٹکڑے کر دیا ہے اب اس کے اندر دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اس قرآن سے مراد یہی قرآن ہے اور مزاق وڑایا کرتے تھے لوگ یہ جو بھی تھے ابو جہل اور اس کے ساتھی بھئی فلان صورت تو میری ہے وہ تو میں لے جاؤں گا وہ فلان صورت جو محمد کہتا ہے وہ تم لے جانا وغیرہ وغیرہ آپ اس میں وہ تقسیم کرتے ہیں ہنسی مزاق میں تو اس حوالے سے انہوں نے قرآن کو بوٹیاں بنا کر اپنے اندر تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے ایک رائے یہ ہے مجھے وہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے لفظ کا اطلاق تورات پر بھی ہوا ہے کہ یہ قرآن وہ ہے جو محمد پر نازل ہوا وَلَا بِلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ایک اور جگہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے وہ قرآن جو اس سے پہلے تھا وہ تورات تھی اللہ کی کتاب تو جس طریقے سے تورات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھے یہود نے اور قرآتیسہ تجعلونہ قرآتیسہ تبدونہا و تخفونہ کثیرہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں تو جیسے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کر اور کچھ حصہ دائر کیا کچھ چھپایا تو ان دونوں کی رائے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اجْمَعِينَ تو تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو ہم جمع کر کے رہیں گے اما لَسْأَلَنَّهُمْ اجْمَعِينَ ہم ان سے پوچھ کر رہیں گے یہ لفظ وہی آگیا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ یہ جو سورہ عراف کی آیت نمبر چھے تھی ہم لازمت پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا اور ان سے بھی جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا فَلَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ تو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے پوچھ لیں گے اس آپ کتاب لے لیں گے یہ تھوڑے سے وقت کی بات ہے آپ ذرا صبر کیجئے اما کانو یعملون جو کچھ کے یہ کر رہے تھے فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ یہ ہے وہ آیت اب ڈنکے کی چوٹ علیل اعلان کہیے جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے یہ جب حکم آیا حضور کو تو پھر آپ کوہ صفحہ پر کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے وہاں اگرچہ غاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ آپ ننگے ہو جاتے لیکن جو وہاں کا رواج تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی خبر آتی تھی کہ فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں آج رات ہمارے اوپر حملہ کریں گے کیا کریں تو وہ یہ کرتا تھا کہ وہ شخص کپڑے اتار کے مادرزاد برہنا ہو کر کسی اوچھی جگہ کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ ہر طرف سے لوگ دیکھ لیں کہ ایک ننگا آدمی کھڑا ہے نظیرِ عنیان کہتے تھے اسے ننگا خبردار کرنے والا اب جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے آواز لگاتا تھا وہ صبح جو آنا چاہتی ہے آیا چاہتی ہے اس لیے کہ صبح کے وقت ہوتے تھے حملے یہ جس کو آج کل آپ کہتے ہیں وہ بہت غفلت کا وقت ہوتا ہے آدمی کا صبح رات کے دو تین بجے تھنڈی تھنڈی نید آئی ہوتی ہے اس وقت وہ آتے تھے حملہ کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے قتل کرتے تھے اور باگ جاتے تھے تو وہ صبح ہائے وہ صبح جو آیا چاہتی ہے تو اب لوگ دوڑتے تھے کہ بھئی کہاں کی خبر آئی ہے کون ہے کون سا قبیلہ آئے کس کے بارے میں اطلاع ہے اطلاع صحیح ہے غلط ہے تو یہ ان کا رواج تھا تو حضور نے یہ کیا ایک چیز اس میں سے نکال دی ننگے ہونے کا سوال نہیں تھا معاذ اللہ لیکن آپ بھی کھڑے ہو گئے کوئی صفحہ پر وَا سَوَا حَا کا نعرہ لگایا اب لوگ آئے دوڑے کوئی خبر دیئے محمد دینا چاہتے ہیں کوئی بات ہے بڑی اہم کوئی بات ہے وہاں آپ نے پھر اپنی دعوت پیش کی تو اسی مجمع میں پھر ابو لہب نے کہا تھا تب من لکا لہذا جمع تنا تمہارے لئے حلاقہ تو ابھی اس کام کے لئے جمع کیا تھا ہم اپنے بڑے بڑے اہم کاموں میں لگے ہوئے تھے وہ مہاجن تھا کئی مہاجنی سود اپنا لین دین کا حساب کر رہا ہوگا بیٹھا ہوا میں وہ سب چھوڑ کر آیا ہوں کی کوئی خاص اہم بات تم نے بتانی ہے لیکن تم نے یہ کیا کیا تو یہ ہے وہ واقعہ اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی دور کی ابتدائی دور کی فَسْدَا بِمَا تُعْمَرُ وَعَرِضَنِ الْمُشْرِقِينَ تو ڈنکیا کی چوٹ کہیے جو کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان مشرقوں سے اعراض کیجئے پرواہ نہ کیجئے ان کی اِنَّا قَفَيْنَا قَلْ مُسْتَحْزِعِينَ یہ جو استہزا کرنے والے ہیں تمسخل اُلانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے ان کے لئے کافی ہو رہے رہیں گے ان کی کوئی مخالفت آپ کا کچھ بال بیکا نہیں کر سکے گی اللَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَا اللَّهِ الْاَحَنْ آخَرَ جو اللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی الہ گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں فَسَوْفَيَعْلَمُونَ تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور وہ کس طرح کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے اب وہ آیت آگئی جس کا کئی مرتبہ میں حوالہ دے چکا ہوں اور سورہ عنعام میں خاص طور پر وَلَقَدْ نَعْلَمُونَ اے نبیہ میں خوب معلوم ہے اَنَّكَ يَزِيقُوا صَدْرُكَ بِمَا يَقُونَ کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے کسی نے پاگل کہہ دیا کسی نے مجنون کہہ دیا آسیب کا سائے آگیا کوئی ہمجردی کے انداز میں آکے کہتا ہے عطبہ ابن ربیہ ایک دفعہ آیا کیونکہ وہ بدر تھا خاندان کے معمر آدمی تھا بھتیجے میں میرے بڑے تعلقات ہیں عاملوں سے بھی کاہنوں سے بھی واقعی اگر کوئی تم پر کوئی سایہ ہو گیا ہے کوئی بری روح کوئی آگئی ہے تو مجھے بتا دو میں بلا کے لے آنگا علاج کرا لوں گا تمہارا اب کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کسی نے کہا شاعر ہیں کسی نے کہا کہ ایک انہوں نے غلام پکڑ کے رکھا ہوا عجمی غلام اسے کمرے میں بند کیا ہوا اپنے گھر کے اندر اور وہ عالم ہے بہت بڑا جو پر پچھلی کتابوں کا جاننے والا اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور پھر آ کر ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ یہ اب وہی آئی ہے تو یہ ساری باتیں سنتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو تکلیف پہنچتی تھی کوفت ہوتی تھی اے نبی یہ نہ سمجھئے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کوفت ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ کا سینہ بھیجتا ہے کہ جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے پس اپنے رب کی حمد میں اور تسبیح میں لگ رہی ہے تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسی سے آپ کے دل کو سکون ہوگا اتمنان ہوگا اسی سے یہ کہ آپ کے لئے استقامت اور صبر کے راستے وہ کھلتے چلے جائیں گے اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے آپ سجدہ کیجئے تسبیح کیجئے حمد کیجئے اپنے رب کے ساتھ تعلق معلہ ہے کہ جو ان تمام سختیوں کو آپ کے لئے آسان کر دے گا جتنا اللہ سے اپنے اس قلبی اور ذہنی رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے اتنی ہی یہ تمام چیزیں آپ پر حلکی ہوتی چلی جائیں گی اور اپنے رب کی بندگی میں پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی بات آ جائے اور وہ یقینی بات کیا ہے جو یقینی شئے ہے شننی ہے موت یعنی یہ کہ تا دم آخر دم فارغ مباش اندری رہ میں تراشو میں خراش آخری وقت تک اس بندگی میں اپنے لگے رہیے جو بھی آخری موت جب تک آ جائے یا موت سے مراد یہ بھی ہو سکتا یقینی بات اللہ کی مدد آ جائے اللہ کی طرف سے غلبہ حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی نسرت آ جائے اللہ کا فشلہ آ جائے لیکن عام طور پر گمان یہی ہے کہ اس سے مراد موت ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَ الْيَقِينَ اور اپنے رب کی بندگی اور پرستش میں لگے رہیے یہاں تک کہ وہ یقینی شئے وقوع پذیر ہو جائے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسِكِ الْحَكِيمِ موسیقی